ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیز اور میں ہوں آپ کا محسبان غالب سلطان اسامہ بن لادن کون تھے؟ یہ سعودیہ میں حاکمانہ زندگی گزار رہے تھے وہاں کالی شان زندگی تھی لیکن پھر انہوں نے جہاد افغانستان کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسامہ بن لادن نے افغانستان سے سویت کی چھوٹی کیسے کروائی؟ انہوں نے القائدہ کی بنیاد کیوں رکھی؟ امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا؟ اسامہ بن لادن نے پوری دنیا میں امریکی مفادات کو نشانہ کیوں بنایا؟ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑانے کا بہت بڑا اور تاریخی قدم کیوں اٹھایا؟ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کیوں کی؟ اور کیا واقعی میں امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکا ہے؟ ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اور میں ہوں آپ کا محسبان غالب سلطان آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اسامہ بن لادن کی بائیوگرافی اور ساتھ ہی ہم القاعدہ اور خطے میں امریکی مفادات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں اسامہ بن لادن دس مارچ انیس سو ستاون کو سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد بن لادن کی دس شادیاں تھی اور اسامہ اپنے والد کی دسمی بیوی میں سے پیدا ہوئے تھے محمد بن لادن کی دسمی بیوی کا نام حمیدہ تھا اسامہ کے والد محمد بن لادن کی کنسٹرکشن کمپنی تھی جو پورے سعودیہ میں کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی ان کے والد انتہائی امیر انسان تھے جن کا شمار سعودیہ کے دس اہم ترین انسانوں میں ہوتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقدس عبادت گاہوں کی تعمیر کا کام بھی اسامہ کے والد کے پاس تھا بعد ازام اسامہ کے والد محمد بن لادن ایک پلین کریش میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اسامہ بن لادن ایک سنی مسلمان تھے سعودی عرب میں اسامہ انتہائی اعلیٰ درجے کی اس حضرت سے دین اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں انہوں نے جہاد سے متعلق بھی خوب علم حاصل کیا اور یہی ان کی دین سے وابستگی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی مسئلہ فلسطین پر ان کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا اور اسامہ عرب اسرائیل جنگوں پر بہت غمگین نظر آتے تھے ناظرین ان کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات پایا جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ اسامہ کے والد کا کنسٹرکشن کا بزنیت تھا اس لیے انہوں نے بھی سیول انجنرنگ کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ نے ایکانومکس یا پبلک منجمنٹ کی ڈگری لے رکھی تھی ناظرین ڈگری جو بھی تھی لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اسامہ بن لادن آلہ تعلیم یافتہ تھے عمومی طور پر ایسے لوگ کٹڑ یا شدید خیالات کے مالک نہیں بنتے جو غریب ہوں یا کم تعلیم یافتہ ہوں لیکن اسامہ بن لادن انتہائی امیر بھی تھے اور آلہ تعلیم یافتہ بھی لیکن اس سب کے باوجود اسلام کی حفاظت کو لے کر ان کے خیالات بہت شدید تھے ان کے پانچ شادیاں تھیں جن سے یہ چوبیس سے زائد بچوں کے والد بنے ان کا قد چھے فر جبکہ وزن تحتر کلو گرام تھا اسامہ بن لادن کی ابتدائی زندگی سے متعلق زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں ہیں یہ ایک پوری اسرار شخصیت تھے جو کہ یہ اب بھی ہیں ان کے حوائل عمر سے متعلق جو معلومات پبلک ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اب ناظرین اسامہ بن لادن کی تاریخی زندگی کی تفصیلات کی جانے بڑھتے ہیں اسامہ بن لادن روزے اول سے ہی سوویت یونین اور امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے تھے یہ سوپر پاور سے صف نخرت کرتے تھے اور خطے میں سوویت اور امریکہ کے اسر و رسوح کو کم کرنا چاہتے تھے خاص طور پر سعودی عرب میں امریکہ کی موجودگی اسامہ کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی خیر نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی تو اسامہ بن لادن اپنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر اور اپنے آلی شان محلات کو لات مار کر جہاد کرنے افغانستان کے تپتے پہاڑوں میں جا پہنچے افغانستان میں انہوں نے خلیجی ریاستوں کے جوانوں کو ٹریننگ دی مقامی جوانوں کو مسلح کیا اور انہیں سوویت یونین کے خلاف میدان میں اتار دیا جب امریکہ نے دیکھا کہ افغانستان میں سوویت پنجے جمانے جا رہا ہے تو امریکہ نے بھی مجاہدین اور اسامہ بن لادن کی مالی مدد شروع کر دی سوویت کے خلاف جنگ میں سعودی عرب، اسامہ بن لادن اور امریکہ پیسہ بہاتے رہے جبکہ پاکستان ان مجاہدین کو ٹرین کر کے افغانستان بیشتا رہا نتیجہ تن 1989 میں سوویت افغانستان سے بھاگ گیا اور افغانستان پر مجاہدین نے حکومت شروع کر دی ناظرین اس جنگ کے سب واقعات کی تفصیلات آپ کو تاریخ افغانستان پر مبنی ہماری ڈاکومنٹری سریز میں مل جائے گی اگر آپ یہ سریز دیکھنا چاہتے ہیں تو سریز کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ یہ سریز دیکھ سکتے ہیں ناظرین تب افغانستان میں سویت کے خلاف بلڑنے والے امریکہ کی آنکھ کا تارہ تھے اور یہ مجاہدین کہلاتے تھے جب تک یہ مجاہدین سویت کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرتے رہے تب تک یہ مجاہدین ہی کہلاتے رہے تب تک تو اسامہ بن لادن اور اکانی نیٹورک یہ سب امریکہ کے ہیرو تھے مگر بعد میں جیسے ہی امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف ایکٹک ہوئے تو تب یہ مجاہدین امریکہ کا پیارا اسامہ بن لادن اور اکانی نیٹورک یہ سب دہشتگر بن گئے یعنی جب تک یہ لوگ سویت کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے تھے تو تب تو یہ مجاہدین تھے مگر جب یہی لوگ اپنی اسی سرزمین کا امریکہ کے خلاف دفاع کرنے لگے تو تب امریکہ نے انہیں دہشتگرد قرار دے دیا لیکن ناظرین یہ لوگ تب دہشتگرد نہیں تھے جب یہ سویت کے خلاف اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے یہ تب دہشتگرد نہیں تھے جب یہ امریکہ کے ویتنام میں ہار جانے کا بلہ لے رہے تھے تب اسامہ بھی ہیرو تھا اور افغان مجاہدین بھی ہیرو تھے مگر جب یہی لوگ امریکہ کے خلاف سرگرم ہوتے ہیں تو تب یہی لوگ عالمی دہشتگرد بن جاتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی جانے باپس آتے ہیں اب جیسے ہی سویت افغانستان سے ہار کر باغا تو اسامہ بن لادن اپنے وطن سعودی عرب واپس لوٹ آئے واپس سعودی عرب جانے سے پہلے اسامہ بن لادن دو جماعتوں کی بنیاد رکھ چکے تھے جس میں سے ایک جماعت کا نام القاعدہ جبکہ دوسری جماعت کا نام مکتب الحکمت تھا القاعدہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں وہاں اسلام کے نفاذ کے لیے کام کیا جائے اور دوسرا جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز بھی بلند کی جائے اور ان کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں تو ناظرین اسامہ بن لادن واپس سعودی عرب جانے سے پہلے دو جماعتوں کی بنیاد رکھ چکے تھے اب دو اگست 1990 میں عراق کا صدر صدام قویت پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے کے بعد سعودی عرب کے جس کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی اس سے اپنے ملک کی فکر لہاک ہو جاتی ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کو لگتا ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی ملک ان پر چڑھائی کر سکتا ہے لہذا سعودی حکمران امریکہ کے ساتھ اپنے دفاع کا معاہدہ کر لیتے ہیں جس کے بعد امریکی افواج سعودی عرب میں داخل ہو جاتی ہیں اسامہ بن لادن کو سعودی عرب جیسے مقدس ملک میں غیر مسلموں اور خصوصاً امریکہ کی موجودگی اچھی نہیں لگتی یہ امریکہ کو پہلی اچھا نہیں سمتے تھے کیونکہ امریکہ اسرائیل کو شہ دے رہا تھا مغربی ممالک سومالیا میں مسلمانوں پر حملوں کی حمایت کر چکے تھے روس کے چیچنیا میں مسلمانوں پر ظلم پر بھی امریکہ خاموش تھا اور کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والی بربریت پر امریکہ بھارت کی پشتپنا ہی کر رہا تھا یعنی عالمی سطح پر ہر جگہ امریکہ مسلمانوں کی مفادات کو نقصان پہنچا رہا تھا ان وجوہات کی بنا پر اسامہ بن لادن سعودیہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم افغانستان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو پھر ہم سعودی عرب کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں لہذا امریکہ کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے لیکن ناظرین سعودی حکمرانوں نے اسامہ بن لادن کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس وقت کے سعودی حکمران شاہ فاحت کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کی حفاظت سوپ دی تو کہیں یہ سعودی عرب پر قبضہ ہی نہ جمالے لہذا انہوں نے اسامہ بن لادن کی خدمات لینے سے انکار کر دیا اور اسامہ کو سعودیہ سے نکال دیا سعودیہ سے اسامہ کو جب جلہ وطن کر دیا گیا تو یہ پہلے افغانستان اور پھر وہاں سے سوڈان چلے گئے جب یہ سوڈان گئے تو انہوں نے وہاں بہت سی زمینیں خریدی بزنس لانچ کیے کنسٹرکشن کمپنی کھولی اور وہاں ایک مضبوط سیٹ اپ بنا لیا سوڈان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کے وہ دوست بھی تھے جو افغان جہاد میں ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہے سوڈان میں اپنے قیام کے دوران اسامہ نے امریکہ پر چھوٹے موٹے حملے شروع کر دیئے تھے ان حملوں کی وجہ سے امریکہ نے سوڈان پر پریشر ڈالا کہ وہ اسامہ کو امریکہ سے نکال دے سوڈان یہ پریشر نہ جیل سکا اور انہوں نے 1996 میں اسامہ بن لادن کو سوڈان سے نکال دیا اور ان کی ساری جائدات ضبط کر لی جب یہاں سے اسامہ کو نکال دیا گیا تو وہ دوبارہ افغانستان چلے گئے اب امریکہ میڈل اسٹ میں مداخلت کرتا ہے یہ لیبیا اور سومالیا میں مداخلت کرتا ہے یہ عراق میں مداخلت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فلسطین کے مسئلے پر اسرائیل کی بھی موایت کرتا ہے تو اسامہ بن لادن امریکہ کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا میں مداخلت نہ کرے لیکن امریکہ باز نہیں آتا چنانچہ اسامہ بن لادن مغرب اور خصوصاً امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں ناظرین 26 فروری 1993 میں القاعدہ کی جانب سے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کو ایک کار بم دھماکے سے نشانہ بنایا جاتا ہے اس حملے میں اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے 17 نومبر 1995 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی فوجیوں پر ایک حملہ کیا جاتا ہے 1998 میں کینیا اور تنزانیا میں امریکی املاک پر حملہ کیا جاتا ہے 2000 میں امریکی بحری بیڑے کو بھی نشانہ بایا جاتا ہے اور پھر 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریٹ سینٹر کو چار کمرشیل تیارے ہائی جیک کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے اس بڑی کروائی بے القاعدہ کے انیس لوگ شریک ہوتے ہیں ان چار تیاروں میں سے دو تیارے ٹوین ٹاور سے ٹکرانے تھے جبکہ باقی دو میں سے ایک پینٹا گون اور دوسرا وائٹ ہاؤس پر گرنا تھا دو تیارے تو ٹوین ٹاور سے ٹکراتے ہیں جبکہ وہ دو تیارے جو پینٹا گون اور وائٹ ہاؤس پر گرنے تھے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے پینٹا گون والا تیارہ پینٹا گون کے بغل میں گرتا ہے جبکہ وائٹ ہاؤس والے تیارے میں لوگ مضاہمت کرتے ہیں اور تیارہ صحیح سلامت نیچے اتار لیا جاتا ہے ناظرین ان سب کاروائیوں کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی اور امریکہ کو اسلامی دنیا کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے سے روکا ناظرین یہ تو تھی چند بڑی اور موٹی موٹی کاروائیاں ان کے علاوہ جماعت القاعدہ بہت سے چھوٹے چھوٹے آپریشنز بھی کرتی رہی لیکن امریکہ بہادر اپنی پالیسی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھتا الٹا امریکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ القاعدہ کے سارے لیڈر اور اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کر دو تمام طرح غیر ملکی قیدی رہا کرو اور افغانستان میں موجود القاعدہ کے ٹکانے اور پناہ گاہیں بھی ختم کرو اور پھر ہمیں معاینہ بھی کرواؤ کہ طالبان نے یہ ٹکانے ختم کر دی ہیں اب طالبان تو خود طالبان تھے غیرت مند اور غیور تھے وہ بلا امریکہ کے کہنے پر اپنے مہمان امریکہ کے حوالے کیوں کرتے چنانچہ طالبان کے سپریم لیڈر ملہ عمر نے امریکہ کے ان مطالبات کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا امریکہ سے یہ انکار حضم نہ ہوا چنانچہ اس نے برطانیہ کینڈا اور نیٹو کا اتحاد ساتھ لیا اور افغانستان پر حملہ کر دیا انہوں نے پوری طاقت سے افغانستان پر حملے کیے ائر سٹرائکز کی جس سے مرکز میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور القاعدہ کی کمر بھی ٹوٹ گئی مزید امریکہ نے یہاں اپنی فوجیں اتار دیں اور آہستہ آہستہ طالبان کو بہت محدود کر دیا امریکہ نے القاعدہ کے خلاف اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا اس جنگ کے دوران مغربی ذرائع ابلاغ نے دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور اپنی عوام کو اسلام کے شدید خلاف کر دیا دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ تک اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکہ دن رات افغانستان میں فوجی آپریشنز کرتا رہا امریکہ نے اسامہ کا پتہ پتانے پر پہلے پچیس ملین ڈالر کا اعلان کیا اور بعد میں اس انام کی رقم دبنی کر کے پچاس ملین ڈالر کر دی لیکن اس کے باوجود اسامہ کا پتہ نہیں چل سکا دوہزار ایک کے بعد اسامہ کہاں تھے افغانستان میں تھے یا پاکستان میں اس بات کا تو کسی کو علم نہیں تھا لیکن دوہزار گیارہ میں اسامہ پاکستان میں تھے ان کا گر اپٹ آباد میں پاکستان کی فوجی چھونی سے ایک میل کی مسافت پر موجود تھا اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے امریکہ واقف نہیں تھا کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے خود اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی تھی جس کا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ اسامہ کی رہائشگاہ اپنا بات میں فوجی چھونی سے ایک میل کی مسافت پر اور پاکستان کے ادارالحکومت اسلام آباد سے سو کلومیٹر کی مسافت پر تھی ناظرین ان الزامات میں کس حد تک صداقت تھی اس کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا بعد ازاہ امریکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں موجود ہے چنانچہ امریکہ نے پاکستان کو بتائے بغیر دو مہی دوزار گیارہ کو اسامہ بن لادن کی رہائشگاہ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچھ کر گئے وظاہر تو امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی اس لیے کی تھی تاکہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ختم کیا جا سکے اب اسامہ بن لادن کی اس دن دنیا سے چلے جانے کے بعد امریکہ یہ دونوں حدف حاصل کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود امریکہ افغانستان خالی نہیں کرتا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں امریکہ اسامہ کو نشانہ بنانے کے بعد افغانستان خالی نہیں کر رہا تھا ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ القاعدہ اور اسامہ صرف ایک بہانہ تھے جن کے نام پر امریکہ افغانستان میں گسنا چاہتا تھا تاکہ پوری اسلامی دنیا کو نقصان پہنچا جا سکے کہ یہ بات درست ہے وہ آپریشن جس میں اسامہ بن لادن کو نشانہ بنایا گیا یہ بزاتے خود ایک معمہ ہے جس پر ایک تفصیلی ویڈیو کی ضرورت ہے ناظرین سب سوالوں کے جواب آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز میں ملیں گے سو ہماری اگلی ویڈیوز دیکھنا کبھی مت بولیے گا اب یہ بتاتے جائیے کہ آپ کو اسامہ بن لادن پر ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا اس کے ساتھ اپنے محضبان غالب سلطان کے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ